پیسے دیتا ہے انگنواریوں کو مہراشتہ سرکار کی کیا ایسی دویدہ ہے کہ وہ پیسہ ایک اچھے کام کے لیے نہیں دے سکتے ہیں اور کتنا مانگ رہے ہیں اگر ان کو پانچ ہزار روپیے ہے تو کیا ہم انہیں دس ہزار روپیے پگار نہیں دے سکتے ہیں آج انہیں ہم کیوں صرف ایک اونیوریم کے طور کے اوپر دیا جا رہا ہے کیوں نہیں جس طرح مہتاز صاحب نے جتنے بھی سنمانیہ سدسیوں نے اس بارے میں بولا ہے تقریباً سبھی ممبرز کی وہی مانگ ہے اور میں بھی ہمارے سنمانیہ سدسیہ ریتیش جی نے جو ریزولیوشن موف کیا ہے میں اس کا پوری طرح سے سمرتن کرتا ہوں ایک لوگ پرتینیدی ہونے کی حیثیت سے جب بھی کوئی آنگنواری سیوی کا آنگنواری ورکر یا آشا ورکر سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی بات کہتی ہے کہ ہمارے لئے کچھ کریے اسے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پرتینیدی ہیں تو بڑی امیدیں ہیں اور میری زندگی میں اگر کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے ہم یہاں پر بول کر تو جاتے ہیں آج جب ہم بولیں گے تو پوری دل سے بولیں گے اور بہت امید کریں گے کیونکہ یہ جتنا بھی یہ صدن ہے ہم الگ الگ راجنیتک پارٹیوں سے آتے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موت کو بہت خریب سے دیکھا ہے کرونا کے پیرڈ کے اندر کون امیر تھا کون غریب تھا کتنا بلوان تھا کس راجنیتک پارٹی کس جاتی کس دھرم کا تھا کوئی معنی نہیں رکھا موت آئی اور سب کو لے کر چلے گئی یہ تو ہم خوش نصیب ہے کہ ہم زندہ رہ گئے اور اب ہمارا یہ دائتوہ ہے کہ جو لوگ موت کے خریب جا رہے ہیں ان کو کیسے زندہ رکھا جائے کر کے آنگنواری آشا ورکرز انیس سو پچھتر کے اندر اس وقت کی پردھان منتری اندرہ گاندھی کے دور میں یہ شروع ہوئی تھی تھرٹی ایٹ سکینز اس کے ذریعے چلائے جاتے تھے اور اس وقت جب یہ سکین شروع ہوئی تھی تو ایک آنگنواری سیوکا کو محض دو سو پچیس روپیے آنگنواریم کے طور کے اوپر انیس سو پچھتر کے اندر دیے جاتے تھے خریب خریب ہم پچاس سال آ گئے ہیں محنت ان کی اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی آج ایک آنگنواری ایک آشا ورکر کتنا پیسہ کماتی ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہونی چاہیے کیونکہ اس ملک کے اندر یہ اس کے اندر راجمیتی نہیں کر رہا ہوں میں لیکن ہم سمارک بنانے کے اوپر ہم پتلے بنانے کے اوپر ہم ہزاروں کروڑ روپیہ خرج کرتے ہیں یہ جو آنگنواری سیوکا ہے یہ کیا کام کر رہی ہے دو ہزار بیس کے اندر ایک سٹوری آئی تھی مہارا شاہ کے ایک آنگنواری ورکر کی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ اس آنگنواری ورکر جو مہیلا تھی اس کی تڑپ ایسی تھی کہ وہ نندربار سے ایک گاؤں کو پہنچنے کے لیے خود کشتی میں بیٹھتی تھی اچھرا کلومیٹر خود وہ سفر کرتی تھی آج بھی اس کا ویڈیو یوٹیوب کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اچھرا کلومیٹر وہ پانی کے اندر خود کشتی چلاتے ہوئے جاتی تھی تاکہ وہاں پر اس گاؤں کے دوسرے کنارے پہ جو ٹرائبل کے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال ان کو انڈے پہنچانے کا ان کو دودھ پہنچانے کا ان کی ماتاؤں کی حالت دیکھنے کا وہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنے کا سوچئے اس کا جذبہ کیسا ہوگا اور اسے ملتا کیا ہے اس کے بدلے کے اندر اسے حاصل کیا ہو رہا ہے آج آنگنواری ورکرز کہ اگر ہم پگار اگر ہم دیکھیں گے سیلری دیکھیں گے ہم تو سانسد ہیں اپنی پگار بڑھانا ہے تو ہم ایک جھٹکے کے اندر بڑھا سکتے ہیں اور ہزاروں روپیے سے بڑھا سکتے ہیں ان کی سیلریز کیا ہے میں میرے مہارا شاہ کے حد تک کی بات کرتا ہوں آنگنواری ورکر کو کتنا پیسہ دیا جاتا ہے تو آٹھ ہزار پانچ سو جو مین آنگنواری ورکر ہے جو آنگنواری ورکر منی جسے کہا جاتا ہے اس کو سیلری دی جاتی ہے چار ہزار پانچ سو روپیے اور جو دوسری ہے اسے محض پانچ ہزار روپیے تو آنگنواری ورکر کی اگر سیلری دیکھیں گے تو وہ سارے چار ہزار روپیے سے آٹھ ہزار روپیے صبح آٹھ بجے سے لے کے دوپیر میں تین بجے تک کام کرنا اور کام کرنا بھی ایسا کی انہیں پورا پروگرام دیا ہوا ہوتا ہے وہ گھر پر بیٹھ نہیں سکتی ہے کیونکہ جتنا کام کرے گی اتنا پیسہ ملے گا اب میرا یہ کہنا ہے اگر یہی مہیلہ اگر مزدوری کرنے نکلتی ہے اگر باندھ کام کے اوپر جا کر وہ صرف مٹی اٹھانے کا کام کرتی ہے وہ ایٹے یہاں سے وہاں پہنچانے کا اگر کام کرتی ہے تو اسے کم سے کم روز کے چار سو روپیے سے چھسو روپیے ملتے ہیں یعنی کی مہینہ اسے بارہ ہزار روپیے سے لے کے سولہ ہزار روپیے اس کی کمائی ہو سکتی ہے لیکن آج اگر اتنی ساری مہیلہیں اس جذبے کے ساتھ آ رہی ہے کہ میں ایک سیوہ کا کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں میں بچوں کو زندہ رکھنے کا کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور ہم اسے محض چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار روپیے دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم صرف اس سیویکہ کے ساتھ نہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بچے اپنی اگر ان کی خسمت ہے وہ جی لیے تو جی لیے جو مر گئے تو مر گئے ہم اس حساب سے ان کو دے رہے ہیں کہ ہم تو تم کو بلا رہے ہیں ہم اتنا پیسہ دیں گے اور تم یہ کام کرنا ہے کرو آج جب یہ صدن شروع ہو رہا تھا عددکش مہدر میں نے زلا پریشت کے کچھ عدیقاریوں کو بلایا اس کا ایک ریویو لینے کے لیے کہ آخر میں کیا ہے کر کے میں نے ایک عدیقاری سے پوچھا کہ ہمارے زلے کے اندر چائل مورٹیلٹی کیا ہے کر کے تو اس کا ترن جواب تھا بہت کم ہے میں نے کہا مدر مورٹیلٹی کتنی ہے جو پریگننسی کے دوران بچہ پیدا کرتے وقت یا پریگننسی کے دوران مر جاتی ہے تو اس نے مجھے آکڑا بتا اور اس نے کہا کہ بہت کم ہے تو میرا جواب اس کو یہ تھا کہ اگر ایک بھی اگر مرتا ہے ایک بچہ بھی اگر پیدا ہو کر مرتا ہے یا ایک ماں بھی اگر پریگننسی کے دوران اگر مرتی ہے تو وہ ہمارے لیے اس کے لیے ہم اس کے لیے دوشی ہے پرسنٹیج کم ہو رہا ہے ہم با پچھلے ٹائم ہمارے پاس پچاس مہیلہ مری تھی اب چالیس مر رہی ہے پچھلے ٹائم سو بچے مر رہے تھے اب اسی مر رہے ہیں ان کی جان جا رہی ہے میرے حساب سے ایک ایک بچے کے لیے آج میں کیرلا گورنمنٹ کا پانڈچری گورنمنٹ کا اور گوہ کی گورنمنٹ کا جب ہم نے یہ حساب لگایا کہ مہراش شاہ اتنا پرگتی شیل راجعہ ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا کم پیسہ دے رہے ہیں تو ہم کو پتا چلا کہ کیرلا نے سوو موٹو کیرلا نے سوو موٹو ان آنگنواڑی ورکرز کی پگار ان کی سیلری بڑھا کر پندرہ ہزار روپیے کر دی ہے پانڈچری اور گوہ سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے ان آنگنواڑیوں کو مہراش شاہ سرکار کی کیا ایسی دویدہ ہے کہ وہ پیسہ ایک اچھے کام کے لیے نہیں دے سکتے ہیں اور کتنا مانگ رہے ہیں اگر ان کو پانچ ہزار روپیے ہے تو کیا ہم انہیں دس ہزار روپیے پگار نہیں دے سکتے ہیں آج انہیں ہم کیوں صرف ایک اونیوریم کے طور کے اوپر دیا جا رہا ہے کیوں نہیں جس طرح مہتاز صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو ہم ایک پرمننٹ ایمپلائی کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں تاکہ انہیں کم از کم منیمم ویجز ایک کے حساب سے ان کے سیلری دی جا سکتی ہے اور وہ کام ایسا ایسا نہیں کر رہے ہیں آج وہ گاؤں کے اندر جاتے ہیں میں تو یہ کہوں گا میں سرکار سے یہ کہوں گا اور پوری مانداری کے ساتھ یہ کہوں گا محنت ہماری آنگنواری ورکرز کر رہی ہے محنت ہماری آشا ورکرز کر رہی ہے لیکن آپ اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں آپ سارا کریڈٹ ان کا جو ہے مفت کے اندر محنت وہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کی نہیں ہم نے دیکھئے کتنا اچھا کام کیا ہے اگر وہ نہ رہے تو آپ کے پاس سب موت کے آکڑے آئیں گے یہ جاتی ہے مہلائیں مہلائیں جا کر بتاتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کر کے چاہے وہ ڈیلیوری کا ریکارڈز مینٹین کرنا ہو چاہے ایسے بہت سارے کووٹ کی دوائیاں ہو آج ویکسینیشن سب سے زیادہ اگر گاؤں کے اندر ہوا ہے تو آپ تو کتنے گرب سے آ کر یہ کہتے ہیں ہیلتھ منسٹر ہمارے مہاراشرہ سے آتی ہے میرم آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے ان کی پیڑا کیا ہے آپ بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ایک مہلہ ہونے کے حیثیت سے یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ہمیں بولنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر اس صدن کے اندر چاہے وہ سطہ میں بیٹھے ہوئے ہو یا وپکش کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پیڑا آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ان کی تکلیفیں کیا ہیں آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں لیکن جان کر بھی اگر آپ انجان بنے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون دوشی ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ نروت کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت ذمہ داری کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ہم انہیں تھوڑا سا اور سہارا اگر ہم دے دیتے ہیں تو میرے حساس سے ایک بہت اچھا کام جو ہے وہ ہو جائے گا میں میڈم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال سارے مراتھی چینلز کے اوپر یہ خبر آئی تھی کہ آنگنواری سیوکائیں جتنی بھی ہیں ان کو سرکار نے مہراشتہ سرکار نے موبائل فون دیا تھا وہ چلتا ہی نہیں تھا تو ایک لاکھ مہلہ آنگنواری جو سیوکائیں تھی انہوں میں یہ تیہ کیا کہ ہم کو یہ موبائل فون نہیں چاہیے یا آپ رکھ لیجیگا کر کے یعنی کہ سوچئے کہ اس کے اندر بھی بھرستا چاہ کہ آپ ایک اچھا کام کرنے کے لیے ایک مہلہ گاؤں گھوم رہی ہے کام کرنے کے لیے جا رہی ہے اور وہ فون جو دیا گیا وہ فون ہی نہیں چلتا تھا تو ایک لاکھ آنگنواری سیوکائوں نے یہ تیہ کیا کہ اب ہم یہ واپس کر دیں گے کر کے اور انہوں نے واپس کرنے کا فیصلہ لیا ہے میرا سرکار سے یہی انورود ہے میں سب سے پہلے تو اس معاملے کے اندر ہمارے سلمانیہ سدسیہ رتیجی کا بہت بہت دنیواد ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسے لوگوں کی آواز انہوں نے اس صدن تک پہنچائی ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آنگنواری جو سیوکائیں ہیں ان کی ایک یونین ہے وہ یونین نے سپٹمبر ایک منٹ صرف آنگنواری کرمچاری یونین کے لیڈرز نے ہمارے فائنانس منسٹر آدرنیا نرملا سیتر امن جی سے ملاقات کی سپٹمبر دو ہزار اکیس کے اندر اور ان سے یہ انورود کیا کہ آنے والے بجٹ کے اندر ہمارے بارے میں کچھ سوچا جائے کر کے انہوں نے وومن انچائیڈ ڈیولپمنٹ منسٹر کے اندرہ سرکار کی ان سے بھی ملاقات کی اور انہیں کیا ملا بدلے میں وہ انتظار کرتے رہی کہ اب بجٹ آئے گا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم کو ملے گا تو انہیں کیا ملا تو صرف آشواسن ملا اور یہی آشواسن کے اوپر وہ کتنے سالوں سے کام کر رہی ہے کہ نہیں آج نہیں تو کل میرے بھی اچھے دن آئے گے کیونکہ میرے وزیر آزم نے کہا ہے کہ سب کے اچھے دن آئیں گے تو آنگنواری والیوں کے بھی ہماری بہنوں کے بھی اچھے دن آئے یہی امید کرتے ہیں اور سرکار سے انورود کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلہ لیجئے گا ان کے گھر بھی ہے ان کو خود کو بھی بارے میں سوچنا ہے وہ دوسروں کے بارے میں سوچ کر باہر نکلتی ہے ان کے بارے میں سوچنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے پورے صدن کی ہے بہت بہت دھنیوار